عمر عبداللہ کو لے کر دویندہ سنگھ رانہ نے دیا یہ بڑا بیان اور ہم انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کریں دو ہزار چودہ میں نیشنل کانفیرس واجپا کو کرنا چاہتی تھی سپورٹ مانیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے پریس سے مخاطب ہو کے کہا نیشنل کانفیرس کے نیتا عمر عبداللہ چاہتے تھے کہ واجپا جمع کشمیر میں اپنا مکھے منطری بنائے اور ہم بینہ شرط واجپا کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیں سمیں پر اپنا بیان بدلتے ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کانگریس کو چھوڑ کر باجپا کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے نیشنل کانفیرس کے نیتا عمر عبداللہ دلی میں عمر شاہ کے ساتھ ملاقات کی تھی رام آدب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور آرائیس کے تمام نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی تھی اور عمر عبداللہ چاہتے تھے کہ جمع کشمیر میں نیشنل کانفیرس واجپا کو سپورٹ کرے گی اور واجپا اپنا مکھے منتری بنائے انہوں نے یہاں تک بھی قبول کیا تھا اس وقت کہ باجپا کا مکھے منتری ہوگا اور ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے سرکار کا حصہ بنائیے آپ سرکار بنائیے ہماری کوئی شرائط نہیں انکنڈیشنل اور ہم لوگ آپ کو پون سمتھن دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی سرکار میں شامل ہوں گے اور اس اپلکش میں الگ الگ نیتاؤں سے بینڈ وارتہ بھی ہوئی اور عمر عبداللہ صاحب خود باجپا کے راشتی ادھاکش اس وقت کے مانیے عمر شاہ جی اور مانیے رام مادب جی کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پندرہ امیلیس کے ساتھ باجپا کی سرکار بنائیے اور ہم انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کریں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دوزار چودہ جو تھا وہ رام مادب جی نے پی ڈی پی کے ساتھ بنایا اور یہ پی ڈی پی کے ساتھ جڑے ہوئے گھٹنا کرم یہ ہے کہ باجپا نے ہماری گزارشات کو نکارہ میں بڑی ذمہ واری اور بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گزارشات کو نکارہ گیا اور اس وجہ سے ہم واپس آئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سرکار بنانے کو تیار نہیں ہے جبکہ ہم سرکار بنانے کو بہت زیادہ اچھک تھے انہوں نے یہاں تک بھی قبول کیا تھا اس وقت کہ باجپا کا مخے منتری ہوگا اور ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے اور جس چرچہ میں جس آدمی کی چرچہ بھی چل رہی تھی اس وقت وہ بھی میں جانتا ہوں باجپا کے لئے لیکن بعد میں ہم نے ہر چیز مانی اس وقت اور انہوں نے مانا نہیں انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد مسلسل پوششیں ہوئیں جس وقت مانی مفتی صعید صاحب گزر گئے اور ایک وقت آیا جس میں ایک پورا لالسہ ہو گیا تھا اس وقت کٹرہ میں مانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے پریس سے مخاطب ہو کے کہا ہم بی جے پی کے ساتھ کی ہے اس وقت بھی کوشش ہو پانچ اگست دوزار انیس جب تین سو ستر مٹایا گیا اس کے بعد اکتوبر دوزار اکیس تک جب تک کی میں نیشنل کانفنس کا حصہ تھا میں بڑی ذمہواری سے اور وسوف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلسل بار بار کوششیں کی گئیں بار بار دروازے خڑکائے گئے بار بار لوگوں کے پاس جایا گیا جو کہ باجپا اور آل ایس ایس کے لوڈ تھے کسی نہ کسی طریقے سے باجپا کے ساتھ کوئی ٹیکٹیکل انڈرسینڈی ہو اور میں آپ کو یہ بتا دوں باجپا کا کیندرے نیترے طرح ان کے ساتھ گڑھ جوڑ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نہیں تو وہ تو دو مہینے پہلے بھی تیار ہو جاتے ہیں باجپا کے نیترے طرح میں کام کرنے کے لئے باجپا نے بار بار نیشنل کانفرنس کے گزارشات کو نکارہ ہے تو اب یہ بھرم بنانا پشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ باجپا کا حصہ ہے اور ہم باجپا کا حصہ نہیں ہیں آپ تو خود منتری رہے آپ تو باجپای صاحب کی سرکار میں منتری رہے آپ کا پالل پورسن جو ہے سیاسی وہ انہوں نے کیا تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھرم بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نیشنل کانفرنس کے مٹھی سے ریت نکل چکی ہے اور بارہ ملہ کی ہار کے بعد مجھے لگتا ہے کہیں کوئی بخلات ہے کہیں کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی جو ہیں وہ بی جے پی کا حصہ ہے صرف ہم نہیں ہیں جبکہ وہ جو ہیں ان کی بی جے پیس مان نہیں رہی لیکن تو وہ تو کسی بھی وقت چلے جائیں اور آپ فاروق عبداللہ صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بڑا لہازی سبھاو ہے ان کا وہ صبح اور دپیر تک بھی بدل جاتے ہیں ان کو اگر موقع اس وقت بھی کوئی دے دے گا تو وہ کانگلس کو بھی تھوڑ کے باز باز کے پیسے پیسے دورنا شروع جائیں گے لیکن ہم میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا ہوں اور نیشنل کانفرنس کو چاہیے کہ آج بدلتے جمہو کشمیر کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے آگے کے لئے روڈ میپ نے بجائے ہر آدمی کو ڈیمنائز کرنے کے ہر پارٹی کو ڈیمنائز کرنے کے جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا اس میں بہت ہمیں اتراز ہیں انہوں نے کہا جب absolutely اس کے لئے کے لئے بھی کہ دون صلی رہا کرتے ہیں مستر اومر ابداللہ ہمارگ راہی و دلالہ وی آجورد وی آجورد وہ اٹھائی کے وقت ورنہین جزی اینجا ساتھ تشاری ایک ہے ایک ایک ہے ایسا جی سیان ساتھ آپ 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 ستہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ ستہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے نیشل کانسرن جو ہے وہ ستہ میں رہے اب وہ مجھے نہیں پالا لیکن یہ تھا کہ ستہ میں رہنا چاہتے تھے فاروق عبداللہ صاحب اس کے ولایت میں تھے ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بقائرہ طور پر جاؤ اور بات کرو اور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سرکار میں رہو کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا اس وقت کی سرکار میں رہنا بہت ضروری ہے اور ان کا یہ تھا کہ سرکار میں ہونا چاہیے اور بی جے پی کیونکہ کیندر میں ہے فاروق عبداللہ صاحب کا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جو بھی کیندر میں ہے اس کے ساتھ چلو اور ان کا یہ تھا کہ ہم ستہ سے باہر نہ ہو جائیں ہم پندرہ پہ آئے ہیں ہم ستہ میں رہیں گے تو اپنا پرچس تو بڑھائیں گے situation will never arise because there will be no need for all that you wait why in case you wait till the 8 there will be no need for the bjp to tie up with anybody there is no in case this time عبداللہ پریوائر کے قریبی رہ چکے دویندر سنگھ رانہ نے آج عمر عبداللہ کی اوپر نشانہ سادہ ہے اور یہ کہا ہے کہ عمر عبداللہ چاہتے تھے کہ 2014 میں نیشنل کونٹفیس اور باشپا کی گٹھ بندن کی سرکار بنے اور باشپا اپنا مکھے منتری بنائے اور ہم بینا شرط باشپا کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہم حالانکہ عمر عبداللہ نے کچھ دن پہلے رام عبداللہ پر یہ نشانہ سادہ تھا اور عمر عبداللہ نے یہ بیان دیا تھا کہ رام عبداللہ جو ہیں وہ پی ڈی پی کے کافی زیادہ قریبی ہیں اور 2014 میں جب پی ڈی پی اور باشپا کی سرکار بنی تھی تو اس میں رام عبداللہ کا اہم رول تھا اور اسی کے بعد لوگ نے کہا ہے کہ اب رام عبداللہ کو جمو کشمیر میں اس لیے لائے گیا ہے کہ باشپا اور پیپل جاموکریٹک پارٹی کے بیچ گٹ جوڑ ہو سکے اس بیان کو لے کر آج دواندہ سنگھ رانہ نے بڑا بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرز جو ہے وہ ستہ کی بھوکی ہے کسی بھی ترہ نیشنل کانفرز جو ہے وہ ستہ میں رہنا چاہتی ہے اور ڈاکٹر فارق عبداللہ سمیں سمیں پر اپنا بیان بدلتے رہتے ہیں اور کسی بھی سمیں وہ کانگرز کو چھوڑ کر بارتیہ جنتہ پارٹی کے پیچھے پیچھے باگنا شروع ہو جائیں گے اب دواندہ سنگھ رانہ جو کی نیشنل کانفرز میں ایک اہم پد پر رہ چکے ہیں عبداللہ پریوار کے کافی قریبی رہ چکے ہیں اب انہوں نے اگر اس طرح کا بیان دیا ہے جنتہ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں دنیواز